لہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر جماعت احمدیہ کی ترجمان نے الزام لگایا ہے کہ پنجاب پولیس عید قربان کے موقع پر احمدیوں کو مسلسل حراسہ کر رہی ہے پولیس نے گئے اجلاع سے احمدی کمیونٹی کے افراد کو ان کے جانروں سمیت حراست میں لے لیا ہے پنجاب میں احمدیہ کمیونٹی کو مسلمانوں کی طرح جانروں کی قربانی کرنے کی وجہ سے پولیس تھانوں میں مقدمات کے اندراز اور دفتاریوں کا سامنا ہے پنجاب کے ظلہ گجرانوالا سیالکورٹ گجرات منڈی بہاولدین شیخوبورہ فیصلباد وزیر آباد اور حافظ آباد سمیت دیگر اسلام احمدیہ کمیونٹی کے افراد کو قربانی سے روکنے کے لیے تھانوں میں درخواست دیندائر کی گئی ہیں احمدیہ کمیونٹی کے افراد کو جانروں کی قربانی کرنے کی صورت میں توہین محصب کے تحت مقدمات درش کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں جبکہ بعض علاقوں میں احمدیہ افراد کے ساتھ ساتھ ان کی قربانی کے جانروں کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا ایک گیر ملکی میڈیا آؤٹلیٹ کے مطابق احمدیہ کمیونٹی کو مسلمانوں کی طرح عید الآزہ پر قربانی کرنے سے روکنے کے لیے تھانوں میں دائر بیشتے درخواستے ایک مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے مقامی رہنماؤں نے جمع کرائی ہیں گیر ملکی میڈیا آؤٹلیٹ کے مطابق جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان آمر محمود نے الزام عید کیا ہے کہ کچھ مذہبی ناصر کے دباؤ پر پنجاب پولیس سید الآزہ کے موقع پر احمدیوں کو مسلسل حراستہ کر رہی ہے اور انہیں چار دیواری کے اندر قربانی کرنے سے روک رہی ہے آمر محمود نے کہا ہے کہ مختلف اصلاح میں احمدیوں کو تھانوں میں بلا کر کہا جا رہا ہے کہ قربانی کی صورت میں انہیں نقصان پہنچ جایا جا سکتا ہے لہٰذا وہ اپنی اسلام تکی خاطر قربانی نہ کریں آمر محمود نے الزام لگایا ہے کہ سیالکورٹ کے علاقے موترہ میں پانچ احمدیوں لاہور فیصل آباد گجرامالار تحصیل دس کمی ایک ایک احمدی کو ان کے بکروں سمیت پولیس نے حراست میں لے لیا جماعت احمدیہ کے مطابق ایدالعزہ کے موقع پر احمدیوں کو قربانی کرنے سے زبردستی روکنے جیسے اگدامات آئین پاکستان کے آرٹیکل بیس اور سپریم کورٹ کے بارہ جنوری دوہزار بائیس کو دیئے گئے فیصلے کے والزیاں خلاف ورزی ہیں ان کے مطابق سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ احمدیہ اپنی چار دیواری کے اندر اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل ازادی رکھتی ہیں تاہم اس سال احمدیوں کو قربانی کرنے سے روکنے کے واقعات میں گزشتہ سال کے نسبت زیادہ شدت میں حسوس کی گئی ہے پولس کے کام کا کہنا ہے کہ وہ شکایات سامنے آنے پر بروقت حفاظتی کاروائی نہ کریں تو کسی معمولی واقعہ سے امن آمہ کے لیے خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے